آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیئر نیوز چینل حق کی آواز بحمود لیک بیو کنونچن ایم ایم پہدی کشنباغ روڈ حیدرباد السلام علیکم میں ہوں شکھ عمر آئیے ڈالتے ہیں نظر گزشت آفتے کے خاص خبروں پر چار سو روپے میں گیس سیلنڈر اور اہل قباطن کو مہانہ تین ہزار گزارا تلکانہ کی حکمران جماعت بی آر ایس نے گزشت آفتے انتخابی منشور کو جاری کر دیا ہے جس میں عوام سے کئی وعدے کی گئے ہیں مرکز کی بی جی پی نے گیس سیلنڈر کے خیمتوں میں زبردست اضافہ کیا ہے جس سے عام آدمی پر ناخابیل برداشت بوجھ پڑا ہے بی آر ایس کو اس بو سے چھٹکارہ دیلانے کے لیے خواتین کی جانب سے بڑی تعداد میں درخواستیں موصل ہوئی ہیں جس کی وجہ سے انسانی ہمدردی کے ساتھ ایک اور گیارنڈی کا اعلان کیا جا رہا ہے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب بی آر ایس دوبارہ اختیار میں آئے گی تو وہ مستحق غریب خواتین کو چار سا روپے میں گیس سیلنڈر فراہم کرے گی اور باقی بوجھ حکومت برداشت کرے گی اہل خواتین کے لیے مہانہ تین ہزار روپے وظیفہ بھی دیا جائے گا شروع سے ہی بی آر ایس نے خواتین کی بہبود کو اہمیت دی ہے فلاحی اسکیم کے زیادہ تر فوائد خواتین کے نام پر فراہم کیا جاتے ہیں ایک اور اچھی اسکیم خواتین کے لیے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ہم وعدہ کرتے ہیں پی آر ایس کے دوبارہ اختیار میں آنے پر تمام اہل غریب خواتین کو مہانہ تین ہزار روپے کا گزارہ ایلونز فراہم کیا جائے گا چیفنیسر چندر شکھرہ نے گزشتہ ہفتے پارٹی کا انتخابی منشورت جاری کرتے ہوئے بتایا کہ آسرہ وظائف کے رخم کو دو ہزار سولہ روپے سے پانچ ہزار سولہ روپے کر دیا جائے گا اور معذور افراد کو دیے جانے والے وظائف کے رخم چار ہزار سولہ روپے سے چھ ہزار سولہ روپے کر دی جائے گی انہوں نے کہا کہ آئندہ پانچ سال تک اس رخم میں اضافہ کیا جائے گا پہلے سال آسرہ وظائف کے رخم دو ہزار سولہ روپے سے تین ہزار سولہ روپے کی جائے گی اس کے بعد ہر سال پانچ سو روپے اضافہ کیا جائے گا اس طرح پانچ سال تک یہ رخم پانچ ہزار سولہ روپے کر دی جائے گی چیف نسل چندر شگران نے کہا کہ اسی طرح معذور افراد کے وظائف کے رخم بھی پہلے سال ایک ہزار روپے اضافہ کر دی جائے گی بعد ازاں ہر سال تین سو روپے اضافہ کر دی جائے گی اسے پانچ سال تک چھ ہزار سولہ روپے کر دیا جائے گا سوشل میڈیا پر افتیال انگیز پوسٹ اور ویڈیوز ڈالنے پر ایڈمن اور پوسٹ کرنے والے شخص کے خلاف ہوگی کاروائی گزشتہ ہفتے تلانگانہ سبنی الیکشن کے پیشن ایزر ریاستی پولیس اور انتخابی اہدداروں نے سوشل میڈیا پر خصوصی نظر رکھی ہے نیٹینیز اور مطالقہ گروپ کے ممبران کو سوشل میڈیا ایکانٹس جیسے کہ ویڈس اپ فیس بک ٹوٹر اور انسکرام پر کی جانے والی پوسٹیں اور تفسروں سے محتاط رہنا چاہیے مطالقہ گروپوں میں سیاسی پارٹیوں اور امیدواروں کو مشتہل کرنے کے لیے تفسریں پوسٹنگ فوٹو ایڈیٹنگ اور سوتی پیغامات سے فوری طور پر گریز کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے مطالقہ گروپ میں ان کے خلاف پوسٹوں کی بنیاد پر شکایت کی تو ایڈمین اور پوسٹ کرنے والے شخص سے تفتیش کی جائے گی اور مناسب کاروائی کی جائے گی گزشتے ہفتے بینگلورو میں ایک کانٹر کے مکان سے مائیالیس کروڑوں پر ضبط تلنگانہ کو رخم منتخل کرنے کی کوشش کا الزام انکم ٹیکس کے عہدداروں نے گزشتے جمعے کو بینگلورو میں ایک کانٹر کے گھر سے بے حساب نقدی کا ایک بڑا زخیرہ برامت کیا جس کے بعد شہر میں دوسرے کانٹر کے گھروں پر شاپیں مارے گئے ریپورٹ کے مطابق بینگلورو میں ایک کانٹر کے گھر سے 23 باکسوں میں بندل کیے گئے پانس سو مالیت کے ساتھ کل بینیالیس کروڑ روپے کے رخم برامت کی گئی تاہم محکمین کم ٹیکس نے ابھی تک شہر بھر میں ان کے کئی شاپوں سے برامت شدہ سرکاری رخم کا اعلان نہیں کیا ہے کانٹر کا کی اپوزیشن جامات بی جے پی نے الزام لگایا کہ کانگریس پارٹی رخم کو انتخابات کے لیے تلنگانہ منتخل کرنے کی کوشش کر رہی ہے بی جے پی لیڈر اور سابقہ ڈپٹی سی ایم اشوت نارائن نے کہا کہ یہ رخم کانگریس پارٹی نے آنے والے الیکشن کے لیے تلنگانہ بھیجنے کے لیے جمع کی تھی کانگریس حکومت نے دگر ریاستوں میں الیکشن کے لیے کانٹر کا کو اپنا ایٹیم بنایا ہے یہ صرف ایک نمونہ رخم ہیں اور اس سے بڑی رخم کی وصولی ابھی باقی ہے گزشتہ ہفتے درگاہ کی زیارت کے لیے جا رہے ایک ایک خاندان کے چار افراد بھیانک سڑک حادثے میں جام بہاق آندر پردیش میں آٹو کو بسکٹ رکھ کر آندر پردیش کڑپا زلے سے تعلق رکھنے والا مسلم خاندان کے چار افراد بھیانک سڑک حادثے میں جام بہاق ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ یہ کڑپے کے آزاد نگر سے تعلق رکھنے والے ایک خاندان کے دس افراد آٹو میں خریب میں واقع ملیال امام بی کی درگاہ کو زیارت کے لیے جا رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا آندر پردیش آٹی سی بسکٹ کی آٹو کو ٹکر کے نتیجے میں چار افراد جاں بہاق ہو گئے اور باس دگر زخمی ہو گئے یہ حادثہ زلے کڑپا کے پھوٹلا دور تھی علاقے میں پیش آیا بزرائی کے مطابق بسکٹ ڈرائیور نے اس کا تاوازن کھو دیا جس کے نتیجے میں بس آٹو سے ٹکر آ گئی حادثہ اتنا بھیانک تھا کہ چار افراد جاں بہاق ہو گئے اور دگر زخمی ہو گئے ان افراد کی شناخت پچیس سالہ محمد پچیس سالہ حسینہ دس سالہ آمینہ اور دس سالہ شاکر کے طور پر کی گئی ہے اتنا ملتا ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے لاشوں کو پوست مارڈم کے لیے بھیج دیا اور اس سلسلے میں جان شروع کر دی باقی چھ زخمیوں کو پروڈوڈور کے ہاسپیٹل منتخل کر دیا جنگ فلسطین نے شروع کی اور ختم اسرائیل کرے گا اسرائیل نے کہا اسرائیل کے وزیر آزم بنجمین نتینیہ نے گزشتہ افتے کہا کہ اسرائیل پر حملہ کرتے ہوئے فلسطینی دہشتگرد تنظیم حماس نے تاریخی غلطی کی ہے انہوں نے حالت جنگ کے دوران ملک کے عوام سے منگل کے دن خطاب کیا وزیراعظم نے کہا کہ جنگ ہم نے شروع نہیں کی ہے لیکن جنگ کا خاتمہ ہم کریں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے جنگ کی خواہش نہیں کی لیکن ملک کے تحفظ کے صورتحال میں جنگ ضروری ہے ان کا کہنا تھا کہ جنگ ہم نے شروع نہیں کی ہے لیکن اسے ختم اسرائیل کرے گا انہوں نے اس بات کا یادہ کیا کہ اسرائیل پر حملہ حماس کی تاریخ غلطی ہے نیتین یاہو نے کہا کہ حماس بھی ایک دہشتگرد تنظیم ہے انہوں نے عوام سبیل کی کہ وہ ایک ساتھ متحد ہو کر انہیں شکست دیں امریکہ کی تائید پر انہوں نے صدر امریکہ جو بائیڈن سے اظہار تشکر کیا ہے سعودی عرب فلسطین کے ساتھ شہزادہ محمد بن سلمان کا فلسطینی صدر کو گزشتہ ہفتے فون سعودی عرب نے کہا کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے سعودی میڈیا کے مطابق سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب جائز حقوق اور دیرپا امن کے حصول کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ ہے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے فلسطینی صدر محبود ابباز سے فون پر بات چت کی اور انہوں نے بتایا کہ وہ اسرائیل فلسطین دنازع کی توسے رکنے پر کام کر رہے ہیں سعودی ولی اہد کا کہنا تھا کہ سعودی عرب جائز حقوق اور دیرپا امن کے حصول کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ ہے محمد بن سلمان نے کہا کہ ہمیں فلسطینیوں کی زندگی کو آسان بنانے کی ضرورت ہے سعودی خبر ایجنسی کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے مسیح صدر عبدالفتح اسیسی اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے فون پر بات کر کے اسرائیل فلسطین تنازع پر تبادل خیال کیا ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے اسے جنجا ٹیوی تو ملتے ہیں کل تب تک کل اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ رشتے تو اللہ کی رضا سے ہوتے ہیں وہ رب جو سب پر مہربان ہے اور ان لمحوں کو خوبصورت بنا رہے ہیں محمود لیک بیو کنونشن جہاں آپ کے تمام یادکار لمحوں کی تکمیل ہوتی ہے شادی، ولیمہ، انگیجمنٹ پارٹی، برتے پارٹی، کٹی پارٹی، انیورسری پارٹیز حقیقہ جیسے فنکشنز کے لیے محمود لیک بیو کنونشن سے جڑیں جدید اور فلی اے کنڈشن دو سو سے آٹھ سو میمبر کے لیے واسی انتظام خوبصورت لیک بیو کا نظارہ لیں محمود لیک بیو کنونشن سے میاری اور خوبصورت انٹیریر اور ایکسٹیریر واسی پارکنگ سپرٹ لفت فر لیڈیز ان جنز محمود لیک بیو کنونشن بکنگ کھلی ہے، ہم سے راپتہ کرے ایم ایم پہدی کشنباگ روڈ، ہیدرباد time are a big hurdle standing in your way if yes, then you are at the right place because Cosmolyte AAC Lightweight Block is a game changer in the construction industry our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true with our proven strategies Cosmolyte AAC Block cuts down the requirements of steel and cement by 20% saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25% major builders and contractors have already switched over to Cosmolyte AAC blocks because of the structure saving acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility earthquake resistance and pest resistance Cosmolyte is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC Lightweight Block so, what are you waiting for? let's build with Cosmolyte and stay happy because we don't only build structures we build happiness Cosmolyte, light up your life vic Police voiceover has become a familiar from the Centre ofifice are in one for April so, what are you studying? releases these much due are Excuse me as well موسیقی